اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں مجھے دیکھ رہے ہوں خیریت سے ہوں گے چینل پر نئے دوستوں کا خیرمتنم اور اپنی رائے بھی ضرور پھیجئے گا آپ میں سے کچھ دوست یہ جانتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اپنی لائبریری سے کسی کتاب کا اور اس کے مصنف کا آپ لوگوں سے تعرف کرواتی ہوں تو آج یہ کتاب میں نے لی ہے اس کا نام ہے مصافتیں اور اس کے مصنف ہیں سید فارغ بخاری اس کتاب کے بارے میں یہ سوانِ عمری ہے یاد داشتوں پر مبنی کتاب ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں لیکن پہلے یہ بتاؤں کہ سید فارغ بخاری بائیں بازوں کے ترقی پسند شائروں کی فیرست میں بہت بڑا نام ہے سید فارغ بخاری نے اپنے حمدمِ دیرینہ اور ساتھی اور رفیقِ کار اور عدیب اور شائر رضا حمدانی کے ساتھ مل کر صوبہِ سرحد یعنی آج کے صوبہِ خیبر پکتون خواب میں اردو اور پشتو عدب اور ثقافت کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے ان کی مشترکہ تصانیف میں عدبیاتِ سرحد پشتو لوگگیت سرحد کے لوگگیت پشتو شائری اور پشتو نصر شامل ہیں اور فارغ بخاری کے شیری مجموعوں میں زیرو بم شیشے کے پیرہن خوشبو کا سفر پیاسے ہاتھ آئینِ صداوں کے اور یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ یہ فارغ بخاری وہ پہلے شائر ہیں جنہوں نے آزاد غزل کا تجربہ کیا اور ان کی کتاب باقاعدہ شائع ہوئی جس کا عنوان ہے غزلیا یہ مجموعہ بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن افسوس کے اس وقت یہ کہیں پیچھے چھپ گیا ہے ورنہ میں آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ پڑھ کر ضرور سناتی لیکن انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اور جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فارغ بخاری کی اور رضا حمدانی کی بہت سی مشترکہ تصانیف ہیں تو اس کے بارے میں انہوں نے فارغ بخاری صاحب نے خود اپنی اس یاد داشتوں میں لکھا ہے کہ ہماری بات الگ بھی ہے اور منفرد تھے ہم نے بہت سی کتابیں مل کر لکھیں جو پہلے فارغ بخاری رضا حمدانی پھر فارغ رضا اور آخر میں فارغ رضا ہو گیا یعنی دونوں نام مل کر ایک نام ہو گئے آخر میں فارغ رضا ہو گئے اور اس کے نام سے ہی شائع ہوئی اور اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ دوستوں میں ہم دونوں فارغ رضا کے نام سے پکارے جانے لگے اور یہ جو رضا حمدانی ہیں یہ ان کی بیگم یعنی رقیہ بخاری کے بھائی ہیں یعنی فارغ بخاری صاحب کے سالے ہیں اور ظاہر عزیزداری تو تھی لیکن ذہنی طور پر اتنی رفاقت اتنی قربت شاید بہت کم لوگوں کو محصر آتی ہے جو یہ ان دونوں کو محصر آئے اور یہ دونوں ساتھ بھی رہے عزیز بھی تھے اور دونوں نے مل کر عدب کے فروغ میں بہت نمائی کام کیا اور خصوصا جو صوبہ سرحد میں جو ترقی پسند تحریک تھی یہ دونوں نام فارغ بخاری اور رضا حمدانی اس ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ہیں رضا حمدانی کی کتابوں کے بارے میں انشاءاللہ الگ بات ہوگی رضا حمدانی سفدر کے مامو بھی ہیں میں یہ سمجھ دی رہوں کہ مزاہمتی شاعری میں جتنی شہرت احمد فراز اور حبیب جالب کو ملی فارغ بخاری کو اتنی شہرت نہیں مل سکی آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ضرور لکھئے گا ایوب خان کے دور میں اپنی مزاہمتی شاعری پر انہوں نے زندگی کے بہت سے سال جیل میں گزارے ہیں اور ان کا پریس بھی ضبط کر لیا گیا تھا یہ میں آپ کو اس کتاب میں سے ایک چھوٹا سا پیرہ گاپ بھی سناتی ہوں جو ان کی اپنی تحریر ہے کہ جب ایوبی مارشاللہ کے دوران بھٹو کی تحریک شروع ہوئی تو میں نے مارشاللہ کے خلاف لکھنا شروع کیا جنرل شیر عیق خان ان دنوں وزیر اطلاع تھا اور پیپس پارٹی کا نوجوان اور شیر دل رہنما حق نواز گنڈا پور شہی کر دیا گیا پوری ملک میں اسی کا چرچہ تھا کہ حق نواز گنڈا پور کو حکومت نے مروایا ہے میں نے ارشاد راو کے ترقی پسند مجلے الفتح میں ایک نظم لکھی جو یوں تھی گنڈا پور کا لہو رائے گا نہیں جائے گا بے گناہ کا خون ہے اپنا رنگ لائے گا یہ ایک طویل نظم ہے اس کا آخری نصرہ پڑھتی ہوں کہ یہ جفائیں یہ ستم کوئی دن کی بات ہے فیصلہ کریں گے ہم کوئی دن کی بات ہے آتے لو جواب دو خون کا حساب دو ان کا ایک شیر ہے جو انہوں نے زلفقار علی بھٹو کی فانسی کے موقع پر جب پہلی عید آئی تو انہوں نے باقاعدہ اس کے عید کارٹ پر وہ شائع کروا کر اور تمام پیپس پارٹی کے جو کارکنان تھے ان کو بھیجوایا تھا اور وہ شیر کچھ یوں تھا کہ اب ہم نشات رفتہ کی تجدید کیا کریں اب ہم نشات رفتہ کی تجدید کیا کریں تازہ ہے اس شہید کا غم عید کیا کریں اور جس طرح سے فارق بخاری زلفقار علی بھٹو کے دیوانے تھے بلکل اسی طرح ان کے بیٹے قمر عباس بھی پیپس پارٹی کے جانساروں میں سے تھے انہوں نے بھی جیلیں کارٹی کیونکہ زیاء الحق کو بھی پیپس پارٹی کا نام تک برداشت نہیں تھا تو فارق بخاری کی جو بیگم ہیں رقیہ بخاری وہ سبدر کی سگی خالہ ہیں اور وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ جوانی شہر کے لیے اور بڑھاپا بیٹے کے لیے جیلوں کے چکر کارتے ہوئے گزرا پاکستان میں خارزار سیاست کے بھی کیا عجیب پیچ و خم ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پشاور گئے تو قمر عباس پیپس پارٹی کے دور میں صوبائی وزیر تھے اور جب ہم دوسری مرتبہ گئے تو وہ اسی جیل میں قید تھے جس کے ایک جانب یہ بورٹ لگا تھا کہ اس شعبے کا افتتہ وزیر جیل خانہ جات جناب قمر عباس بخاری نے کیا اور پھر قمر عباس بھی ایک دن اپنے بھتیجے کے ہمراہ سیاسی دہشتگردی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیے گئے دوسروں کی زندگیوں میں اپنی فکر اور عدب کے ذریعے روشنیوں کے خواب بننے والا یہ شاعر اور عدیب بالاخر مسلسل غموں کتاب نہ لاسکا اور فارغ بخاری اپنی عمر کے آخری برسوں میں انہوں نے خوابوں سے ہی موڑ لیا اور خوش و خیرت کی سردوں سے بہت دور نکل گئے یہاں تک کہ وہ اپنی یاداشتیں مرتب کرنا چاہتے تھے بہت زیادہ ان کی خواہش تھی مگر یاداشت کھو جانے کے باعث وہ یہ کام نہ کر سکے یعنی اپنی یاداشتیں نہ لکھ سکے اور پھر یہ کتاب ان کے بیٹے قمر عباس نے مکمل کی ہے اور اسی کتاب کے شروع میں قمر عباس نے یہ پیش لفظ لکھا ہے میرے والد کی آخری خواہش اپنی زندگی کی یاداشتیں لکھنی تھی انہوں نے بے تہاشا لکھا لیکن بدقسمتی سے جب آخر میں اپنی زندگی کے حالات لکھنے کی باری آئی تو ان کی یاداشت نے جواب دے دیا لندن کی جلاوطنی سے پاکستان واپس آئے تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ سوانی عمری کا لکھنا جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا جو ملتا تھا اسے یہی کہتے تھے کہ آج کل سوانی عمری لکھنے میں مصروف ہوں لیکن اب ذہنی طور پر اس قابل نہ تھے کہ یہ کام مکمل کر سکتے نتیرہ تن کچھ صفے لکھے اور پھر ایک واقعے کو بار بار لکھنا شروع کر دیا کچھ نوٹس غالباً لندن کی ایک ڈائری سے ملے اور پھر یاداشت نے مکمل ساتھ چھوڑ دیا میں نے گھر کی لائبریری کی صفائی کی تو بہت سے نامکمل صفات میرے ہاتھ آئیں کچھ نوٹس پہ ملے جو میں نے اکھٹے کر لیے اور خیال تھا کہ ان سب کو مرتب کر کے مامو رضا حمدانی کے حوالے کر دوں گا کہ ان سے زیادہ اس کام کو اچھے طریقے سے مکمل کرنا کسی کے لیے ممکن نہ تھا بدقسمتی سے مامو بھی فوت ہو گئے اور یہ یاد داشتیں میرا موں چڑھاتی رہ گئیں اب اس کی کتابت اور نظر سانی کے لیے ڈاکٹر زہور احمد آوان صاحب سے مدد پانگی اور ان کا مشکون ہوں کہ انہوں نے میری مدد فرمائی میرے والد کی کہانی تقریبا ایک صدی کی کہانی ہے جس میں صبح سرد اور خصوصاً پشاور کی تہذیب سیاست اور معاشرت کی جھلک نمائی نظر آتی ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ امراباس نے سینٹرل جیل پشاور میں بیٹھ کر اس کو مکمل کھیا ہے اور یہ بات ہے جون انیس سو ستانوے کی میں اس کتاب کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کروں گی لیکن پہلے میں آپ کو ان کی وہ غزل سناتی ہوں جو فارغ بخاری نے اپنی قید کے دوران یعنی جیل میں پہلی غزل لکھی تھی اور اس کے بارے میں انہوں نے خود یہاں پر تحریر کیا ہے کہ میں نے جب جیل میں پہلی غزل کہی تو دوسروں کے علاوہ مجھے خود بہت پسند آئی اس میں کچھ ایسی کیفیت تھی جو اس سے پہلے میں اثر نہ تھی ساغر ہے نہ میں ہے نہ کوئی جام کفس میں پی لیتے ہیں خونے دلے ناکام کفس میں تڑپے ہیں تیری یاد کو سینے سے لگا کر روئے ہیں بہت لے کے تیرا نام کفس میں گونجی ہے فضا میں کبھی پازید کی جھنکار اُبھرے ہیں کبھی تیرے درو بام کفس میں گونجی ہے فضا میں کبھی پازید کی جھنکار اُبھرے ہیں کبھی تیرے درو بام کفس میں پھولوں کی زبا سے کبھی کرنوں کی نظر سے پھولوں کی زبا سے کبھی کرنوں کی نظر سے مل جاتا ہے کہہ دو تیرا پیغام کفس میں اس راہ میں سب دوست جدہ ہو گئے لیکن ہمراہ رہی گردش ایام کفس میں اب آپ سوچیں کہ ایسی غزل لکھنے والا ایسا عدیب وہ بھی مارشاللہ کے دور میں اپنے جیلوں میں ان کا وقت گزرتا تھا کیونکہ اگر جنرل ایوب کو کہیں سے ذرا سا شائبہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بائیں بازو کی سوچ رکھنے والے عدیب ہیں بائیں بازو کی فکر رکھتے ہیں تو بس بالکل جیسے کتے آتے ہیں خوشبو سنتے ہوئے اسی طرح ان کے گھر میں چھاپے پڑتے تھے اور ان کو ظاہر ہے پھر اٹھا لیا جاتا تھا قیب کر لیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت ملک میں کمیونیس سوچ کو دمانے کی وجہ سے ہی پاکستان کو امریکہ سے ڈالر مل رہے تھے اور تھوڑا سا میں اس کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ اس کتاب کا کاغذ اتنا اچھا نہیں ہے اور یقینا ان کے سید فارق بخاری کے شایعان شان تو ہرگز نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ کیونکہ کاغذ اچھا نہیں ہے تو اس میں جو یہ تصویریں شایع ہوئی ہیں ان کی بھی وہ واضح نظر نہیں آتی ہیں اتنی یادگار تصویریں ہیں یہ اس پہ مجھے زیادہ تر لوگ پہچانے نہیں جا رہے لیکن میں نام پڑھ رہی ہوں کرسی پر فارق بخاری فیس احمد فیس اجمل خطک ارباب سکندر اور افزل بنگش وغیرہ اسی طرح اور بہت یادگار تصویریں ہیں لیکن بہت واضح نہیں ہیں تو اس سلسلے میں میں اکیڈنی آف لیٹر سے یہ درخواست کروں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فکر کے روشنی پھیلانے کے لیے زندگی بھر صعوبتیں پرداشت کی ان کو معاشی مشکلات کا بھی سامنا رہا کیونکہ ان کے پریس پر بھی خبضہ کر لیا گیا تھا یہ لوگ ہماری عدب کی روشنی ہیں یہ نام زندہ رہنے چاہیے اگلی نسل تک پہنچنے چاہیے اکیڈمی آف لیٹرز کو چاہیے کہ اچھی کالیٹی میں اچھے کاغذ پر یہ کتاب دوبارہ شایع کروائے جو فارق بخاری کے شایعان شان ہو ویسے بھی اس کتاب میں بہت دلچسپ واقعات ہیں کتاب خود میں ایک تاریخ ہے اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے عدیب کی یاداشتیں ہیں جس نے زندگی بھر لوگوں کے ذہنوں کو لوگوں کی فکر کو روشن کرنے کی کوشش کی اور آخر میں خود ہی اندھیروں میں اپنی زندگی میں ہی اندھیروں میں گم ہو گیا تھا یاداشت کھو گئی تھی آخری دو تین باب تو ایسے ہیں کہ آپ کے آنسو نہیں رکیں گے اور بس آخر میں ان کی ایک غزل اور اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی کچھ اب کے بہاروں کا بھی انداز نیا ہے کچھ اب کے بہاروں کا بھی انداز نیا ہے ہر شاہ پہ گنچے کی جگہ زخم کھلا ہے دو گھونٹ پلا دے کوئی میں ہو کہ ہلا ہل وہ تشنا لبی ہے کہ بدن ٹوٹ رہا ہے اس رند سیاہ مست کا ایمان نہ پوچھو اس رند سیاہ مست کا ایمان نہ پوچھو تشنا ہو تو مخلوق ہے پی لے تو خدا ہے کس بام سے آتی ہے تیری ظلف کی خوشبو دل یادوں کے زینے پہ کھڑا سوچ رہا ہے کل اس کو تراش ہوگے تو پوجھے گا زمانہ کل اس کو تراش ہوگے تو پوجھے گا زمانہ پتھر کی طرح آ جو راہوں میں پڑا ہے اور اس غزل کا یہ آخری شیر ہے کہ دیوانوں کو سودائے طلب ہی نہیں ورنا دیوانوں کو سودائے طلب ہی نہیں ورنا ہر سینے کی دھڑکن کسی منزل کی صدا ہے تو دوستوں آپ لوگوں نے بھی فارغ و خاری کی کوئی غزل سنی ہو پڑھی ہو جو اور عدبی کتابیں ہیں ان کو پڑھا ہو تو اپنی رائے اور اپنی یادیں ضرور شیئر کیجئے گا مجھے خوشی ہوگی اور اجازت تیجئے خدا حافظ